حضرت ابو زہیر عمارہ بن روائبہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لن یلی جن نار احد صلی قبل طلوع شمس و قبل غروبہ کہ اس آدمی کو آگ ہرگز نہیں چھوے گی کہ جس آدمی نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز بڑھی اور اس سے مراد کیا ہے فرمایا یعنی الفجر والعصر یعنی اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور اصر کی نماز ہے کہ جو بھی آدمی فجر کی نماز کی اور اصر کی نماز کی محافظت کرے گا تو وہ آدمی آگ سے محفوظ رہے گا یعنی جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا اور عمومی طور پر دنیا کی آگ سے بھی وہ آدمی جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور کیونکہ اس آدمی نے فجر کی نماز اور اثر کی نماز کی حفاظت کی ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی جو ہے ہمیں بتایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کی حفاظت کرے گا اثر کی نماز کی حفاظت کرے گا ان دو نمازوں کے احتمام کرے گا ان کو پابندی کے ساتھ پڑے گا اور فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ آگ کے اندر جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا